اسلام علیکم لیکچر نمبر 65 فورتھر ہم لگ سیکنڈ چپٹر پہ جو آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹیٹکس آف کلینیکل سائیکالوجی ان ورڈ اینڈ پاکستان پاکستان اور دنیا میں موالجاتی نفسیات کا درجہ یا نفسیاتی نفسیات جو ہے موالجاتی نفسیات اس کا سٹیٹس ورڈ وائٹ کیا ہے یا پاکستان میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو شعبہ جس کے بات ہو رہی ہے اس کے اولی نمبر کے قدیم ترین شعبوں میں سے ایک ہے موالجاتی نفسیات کا مقام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جاننا کافی ہے کہ عوام کی نظر میں ماہر نفسیات سے مراد کیا ہے مطلب اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس بات سے ہوگا کہ جو عام عوام ہے وہ ماہر نفسیات کو کیا سمجھتی ہے تو وہ ماہر نفسیات سے کیا مراد لیتے ہیں یہ مراد لیتے ہیں کہ ایسا فرق جو ذہنی امراض کا علاج کرتا ہے مطلب جو منٹلی ڈیسورڈرز کو ٹریٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کلینکل سائیکولوجس یا ماہر نفسیات یہ شعبہ کیونکہ علاج معالجہ سے متعلق ہوتا ہے لہٰذا جہاں بھی ذہنی مرض کا شعبہ ہو سکتا ہے یا جہاں بحالی اور علاج کے ضرورت ہو سکتی ہے وہاں موالجاتی معالجاتی معالجات کی گنجائش یقینی ہو سکتی ہے کہ مطلب وہاں پہ معالجاتی معالجات جو ہے کچھ عرصہ پہلے ہے نفسیات میں عالی تعلیم کا مطلب ہی معالجاتی نفسیات میں ایم ایس ایم فل یا پی ایج ڈی کرنا تھا اب شماریاتی جائزے سے اس کی تحصیح کرتے ہیں کہ نفسیات کے طلبہ سب سے زیادہ اسی شعبہ کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ رجحان آج بھی کام ہے مطلب نفسیات کے جو طالب علیہم ہیں وہ بھی اگر انہوں نے سپیشلائزیشن کرنی ہو تو موسٹ اف دا سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلینیکل سائکالوجی میں ہی اس میں ہی سپیشلائزیشن کرتے ہیں اب اس کا رجحان آج بھی قائم ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ذہنی امراض کی افراد ہی نہیں بلکہ ذہنی امراض سے اگاہی بھی ہے صرف اس کا علاج ہی نہیں ہے بلکہ اس چیز سے ویڈنس اس چیز کے بارے میں اگاہی بھی ہے پہلے جن مسائل کو نظر انتظر کر دیا جاتا تھا یا کام انہیں علاج کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا آج ان تمام مسائل اور امراض کے لیے اگر کورچن میں درز اور مناسب اور اداروں کا تذکرہ کیا ہے جہاں مال جاتی ماہرین نفسیات اپنی محارثوں سے لوگوں کو فیضیاب کر سکتے ہیں مطلب کورچن جہاں پہ لوگ جو ادارے ہیں کون کون سے ادارے ہیں جہاں پہ ماہرین نفسیات جو ہیں یا ماہرین نے کلینیکل سائکالوجیسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ او فول میں نے کہا ہے کچھ انہوں نے ٹائپز بتائی ہوئی جہاں جہاں پہ جو ہیں کلینیکل سائکالوجیسٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں کلینیکینس ان سائکیٹک سینٹرز میں چائلڈ کلینیکیشنز میں اور پیڈیارٹک سائکالوجیسٹ کلینینس سپیشلیزیشن ان دہ پرابلم آف اڈولیسنس جیوروٹرنکل کلینی کلینیکینس یہ ایجڈ فور ایجڈ پرسن کے لیے ہیں بریکیٹ میں انہوں نے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایجڈ پرسن کے لیے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ جو کلینیکل سائکالوجیسٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹیشنرز ہو سکتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں کمیونٹی کلینیک سائکالوجیسٹ ریسرچ کلینیک سائکالوجیسٹ کنسرٹنٹو سکولز کنسرٹنٹو لارج اورگنیزیشنز اور ٹیچر یا پرفیسرز جن سکول اور کالوجیس ہو سکتے ہیں ایڈ ایڈ مینیسٹیشن ایڈ مینیسٹریشنز کام کرتے ہیں یہ کچھ فیلز ہیں جہاں پہ کلینیکل سائکالوجیسٹ کام کرتے ہیں یہاں پہ مالجاتی ماہر شعبہ تنیم و تدریس میں بھرپور سرگرم ہے تحقیق کا شعبہ اس قدر وسیع ہے کہ ذہنی امراض کے سباب اور اثرات جو ہیں تلاش کرنے میں عمر گزاری جا سکتے ہیں مطلب جو ذہنی امراض ہیں ان کی ریزنز اور اس کے ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کی اگر تلاش کی جائے اس چیز کے بارے میں سرچ کرتے جائیں تو کیا ہوتا ہے جو عمر ہے وہ گزر جاتی ہے یہ وہ کہنا چاہنا ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے یہ آپ لوگ کریں گے کل ہم لوگ نیکس چپٹر سٹارٹ کریں گے اور یہ چپٹر جو ہے آپ اس کو بہت اچھا سی یاد کریں گے آپ لوگ کا اس کا ہم میں ٹیسٹ لوں گے آپ لوگ اس کو ہاف ہاف کر کے اس کا ٹیسٹ دیں گے اور کچھ پوچھنا ہو اس پورے چپٹر میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں تھانکیو اللہ حافظ